رحمان الرحیم السلام علیکم جی تو سعودی عرب میں جو میرے خارجی بھائی موجود ہیں ان میرے بھائیوں کو پتہ ہے کہ روز بر روز سعودی عرب میں کرفیو کی مدت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جہاں مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے بھائی وہاں اب جدہ بھی شامل کر دیا گیا ہے ان میں سعودی عرب کا ایک بڑا شہر جدہ جہاں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے میرے بھائی میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر دیتا ہوں جی میرے بھائی آپ جدہ میں اگر مکیم ہیں تو چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے بھائی بتا دوں کہ یہ جدہ کے کن علاقوں میں لگا دیا گیا ہے آپ کے ساتھ میں یہ علاقے شیئر کر دیتا ہوں جی تو میرے بھائی یہ دیکھ لیں گی کلو اربتاش جنوب کلو اربتاش شمال المہجر غلیل القریاد کلو تلاتاش بیترومین بھائی یہ سات علاقے بنتے ہیں جدہ کے جہاں پر چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے آج بروز ہفتہ چار اپریل سے ہی اس پر حکم جاری کر دیا گیا ہے شاہی فرمان ہے جی کہ جدہ کے ان ساتھ بڑے علاقوں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ ہوگا آپ کہیں بھی بھائی آ جا نہیں سکتے البتہ آپ بقالہ پر جا سکتے ہیں میڈیکل سٹور پر جا سکتے ہیں وہ بھی آپ اکیلے کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر جدہ میں آپ کہیں بھی مقیم ہیں اور کہیں آنا جانا چاہتے ہیں میرے بھائی تو آپ آگے پیچھے کہیں آ جا سکتے ہیں اس کے لئے سعودی گورنمنٹ کیونکہ ابھی سعودی گورنمنٹ کا اگلا اعلان غالباً غالباً یہی ہوگا کہ پورے جدہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو لگایا جائے گا تو آپ اگر کہیں مہمان گئے ہوئے ہیں اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بقیدہ کہ پولیس کی گاڑی میں اوپر سپیکر لگا کر وہ خود اعلان کر رہے ہیں جدہ کے مختلف علاقوں میں کہ آج چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے تین بجے کے بعد سے اس پر حکم جاری کرنا ہو گیا کہ تین بجے کے بعد سے جدہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے آپ صبح چھ بجے اگر کہیں نکلتے تھے کام وغیرہ کے نہیں ہے تو بھائی مت نکلئے گا کیونکہ جدہ میں اب چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے میں آپ کو ادھر بات ایک اور بھائی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں یا میڈیکل سٹور سے کچھ چیزیں لینی ہیں تو بھائی آپ جا سکتے ہیں وہ بھی اکیلے کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بقالہ پر جائیں اور ایک عدد پیپسی لے کر واپس آئیں تو وہ آپ سے پھر ضرور پوچھیں گے کہ آپ اگر ایک پیپسی لینے ہی دکان پر گئے ہیں تو بھائی احتیاط کیجئے باہر مت نکلئے کسی ایمرجنسی کے صورت میں ہی باہر نکلئے گا